السلام علیکم ویورز یہ آج کا ہمارا دوسرا پارٹ ہے لسانیات اور اس سے پہلے ہم نے دیکھے تھے 40 قوشنز ابھی ہم کریں گے 41 سے شروع تو اگر آپ نے پہلا والا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو پلیس دیکھئے قوشن نوبر 41 اب بھرنشو کہتے کا کب سے کب تک ہوتا ہے جس کا صحیح آنسر ہے 550 اسوی تا 1000 اسوی تک اس کے بعد ہے اب بھرنشو کے لغوی معنی کیا ہے تو اس کا ہے صحیح جواب بگڑیوی یا برشت بگڑیوی زبان کو اب بھرنش کہتے ہیں ٹھیک ہے اب بھرنش کے زبان کے معنی میں پہلی بار کس نے استعمال کیا تو اس کا صحیح جواب ہے چن چن نے اپنی کتاب پراکرت لکشمن میں اس کے بعد قوشن نوبر 44 چن کس صدی اسوی کا معروف خواہد نویس ہے جس کا صحیح جواب ہے چھتی صدی کا اس کے بعد ہے قوشن نوبر 45 اب بھرنش کا بخواہد خواہد کس نے لکھی تو اس کا صحیح جواب ہے ہیم چندر نے لکھی قوشن نوبر 46 سے اب بھرنش کے خواہد ہیم چندر کی تصنیف کا کیا نام ہے جس کا صحیح جواب ہے ہیم چندر شبدہ نو شبدہ انوشاسن اس کے بعد میں 47 بیشتر ماہرینی لسانیات نے اب بھرنشو کی کتنی خصمیں بیان کی ہے جس کا صحیح جواب ہے پاچ سب سے پہلا ہے شورسی نیاب بھرنش دوسرا ہے ماگتی اپ بھرنش اس کے بعد میں ہے تیسرا ماگتی اپ بھرنش چوتھا ہے ارد ماگتی اپ بھرنش اور پاچوا ہے مہارشتری اپ بھرنش اس کے بعد میں ہے قوشن نوبر 48 شمال مغربی اپ بھرنش کتنے زمروں میں منقصیم ہے جس کا صحیح جواب ہے دو پراچٹ اپ بھرنش اور کیکی اپ بھرنش قوشن نوبر 49 شورسی نیاب بھرنش کے بطن سے کونسی زبانیں پیدا ہوئی تو صحیح آنصر ہے راجستانی پنچابی گجراتی کھڑی بولی یہ شورسی نیاب بھرنش کے بطن سے پیدا ہوئی اس کے بعد میں قوشن نوبر 50 ماگتی اپ بھرنش کا چلن کہا کہا تھا جس کا صحیح جواب ہے بنگال آسم اوڑیسا اور بیہار قوشن نوبر 51 ہے جارج گریسن نے ماگریبی ماگتی اپ بھرنش کی بولیوں کو کیا نام دیا تو اس کا صحیح جواب ہے بیہاری اس کے بعد میں 52 بیہاری میں کون کونسی بولی آتی ہے میتلی میگی بوچپوری قوشن نوبر 53 بوچپوری کہاں بولی جاتی ہے تو اس کا صحیح جواب ماگریبی بیہار مشرقی یوپی یزلا میں 54 ہے ارد ماگتی کون کون سی بولیوں ارد ماگتی سے کون کون سی بولیوں ظہور میں آئی جس کا صحیح جواب ہے اوڈی بے اگلی 36 گڑی پھر اس کے بعد 55 اوڈی کہاں بولی جاتی ہے علاقہ اوڈ میں جس کا مرکل لکھنو ہے مہارشتری اپ بھرنش کی زبان کا مہارشتری اپ بھرنش سے کس زبان کا ارتکہ ہوا تو ماراتی زبان کا ارتکہ ہوا مہارشتری اپ بھرنش سے ماراتی زبان کا ارتکہ ہوا پراشت اپ بھرنش کے ارتکہ کس علاقے میں ہوا جس کا صحیح جواب ہے سندھ میں پرچٹ اپرنش کا ارتخاط سندھ میں ہوا کیکھی اپرنش سے کونسی بولی پروان چڑی جس کا صحیح جواب ہے مغربی پنچابی کیکھی اپرنش سے مغربی پنچابی پروان چڑی مغربی پنچابی کس نام سے معروف ہے لہندہ مغربی پنچابی لہندہ کے نام سے معروف ہے پشاہ جی اپرنش سے کونسی زبانیں پیدا ہوئی کشمیری پشا جی امرن سے کشمیری زبان پیدا ہوئی جدید ہنداریہ زبانوں کرتے کا کب سے ہوتا ہے تو ہزار اسویس سے ہوتا ہے جدید ہنداریہ زبانوں کرتے کا ہزار اسویس سے ہوتا ہے مغرب ہندی کی کتنی بولی ہے تو پانچ مغرب ہندی کی پانچ بولی ہے پہلا ہے کھری بولی، ہریانوی بولی، بریج بھاشا، بندیلی اور کنوجی جورج گریسن نے جدید ہنداریہ کو ان کی خودتیات کی بنا پر کتنے حصوں میں تقدم کیا دو حصوں میں انٹرونی اور بیرونی زبانیں اس کے بعد میں ہے اردو زبان کی حساس کس بولی پر قائم ہے تو اس کا صحیح جواب ہے کھڑی بولی کھڑی بولی مقریب ہندی کی پانچیوں بولیوں میں سے ایک ہے اس کے بعد ہے اردو کس کاندن سے تعلق رکھتی ہے تو جدید ہنداریائی سے تعلق رکھتی ہے اس کے بعد ہے 67 اردو کالیسانی کاندنی سلسلہ کس قدیم زبان سے ملتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے تنسکرس سے اردو کے آغاز و ارتخہ کے بحث کا سلسلہ کا ہاتھ شروع ہوتا ہے میر امن کے باغوں باہر کے دیپاتے سے اردو سے خبل اردو کے کون کون سے نام تھے تو اس کا صحیح جواب ہے ہندی ہندوی ریختہ دہلوی ہندوستانی یہ سب اردو کے نام تھے اس کے بعد ہے کوشن نمبر سیونٹی سید سلیمان نے ندوی نے اپنی تصنیف نقوش سلیمانی میں اردو کا مولد کسی خرار دیا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے وادی سندھ محمد بن قاسم کی آمد اس کے بعد ہے جس کو ہم اردو کہتے ہیں اس کا وادی سندھ میں تیار ہوا ہوں گا تو یہ کہا ہے سید سلیمان ندوی نے اس کے بعد ہے اردو پنجاب میں پیدا ہوئی ہے یہ نظریاں کس کا ہے تو یہ ہے حافظ محمود شیرانی تصنیف ان کی تھی پنجاب میں اردو یہ بھی کافی بار اگزام میں پوچھا جا چکا کوشن ہے اس کے بعد میں سیونٹی تری حافظ محمود شیرانی کے علاوہ اس نے اردو کا مولد و مسکن پنجاب کو خرار دیا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے سرکوش مہیدن خادر زور ڈی گرہم بیلی ان تیلوں نے بھی اردو کا مولد پنجاب کو خرار دیا اس کے بعد ہے سیونٹی فور شیر علی سرکوش کی تذکری کا کیا نام ہے تو اس کا صحیح جواب ہے ایجاز سکن 1923 میں لکھا گیا گرہم بیلی نے اپنی تصنیف میں پنجاب کو اردو کا مسکن خرار دیا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے کنسی ان کی تصنیف تھی تو اس کا صحیح جواب ہے ہیسٹری آف دا اردو لٹریچر اس کے بعد ہے کوشن نمبر 76 اردو کی دہلی و نوائے دہلی میں پیدا ہونے کے نظریہ کس نے دیا تو اس کا صحیح جواب ہے پروفیسر مسعود حسین کا نے دیا اس کے بعد ہے اردو پر ہر یعنوی زبان کے اثرات کی نشانتہ ہی کس نے کی ہے تو زول بلوک مسعود حسین کا اس کے بعد میں ہے خدیم اردو کی تشکیب لہرہ سریانی کے زیرہ سروی اس پر رفتہ رفتہ کھڑی بولی کے اثرات پر تر ہے مخدمہ تاریخ زبان اردو مسعود حسین کا انہوں نے اپنی کتاب میں یہ کہا ہے اس کے بعد ہے کوشن نمبر 79 تیرہ سو چوبیس میں محمد اخلق نے پائے تخت کو دہلی سے منتقل کر دیا تھا تو دیوگری یعنی دولتا بات اس کے بعد میں ہے بہامنی سلطنت ٹوٹ کر کتنے حصوں میں تقسیم ہو گئی تو پانچ حصوں میں تقسیم ہوئی بہامنی سلطنت ٹوٹ کر تو پہلا ایک قلگنڈا پیچاپور احمد نگر بیدر برار تو یہ تھی 80 کوشن اسی کوشن ہمارے لسانیت پارٹ 2 کے انشاءاللہ اس کے آگے ہم پارٹ 3 بھی لے کر آئیں گے تو پلیز سٹے ٹیون لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنے فرینڈز کو بتائیں پوچھ رہے اپنا خیال لکھیں اقسام کی تیاری اچھی سے کریں اللہ حافظ